سپریم کورٹ کے حکامات تھے چودہ مائی کے الیکشن کے وہ بھی نہیں ہو سکے پنجاب کے کے پی کے الیکشن بھی مقرب مدت میں نہیں ہو سکے تو ابھی بھی یہ تاثر آ رہا ہے کہ اگر نگران حکومت آتی ہے تو شاید ممکنہ طور پر جس طرح سے اختیارات انہیں دیے جا رہے ہیں یہ بھی انتخابات کو آ کے لے جائیں تو پھر آئین پر قانون پر عمل درامت کون کروائے گا میرا خیال ہے کہ یہ ایک ازمشن ہے پازیٹیو دیکھیں پہلے جو احمد عوائد صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ خاجہ آصف صاحب نے چیلنج کیا تھا بلکل خاجہ آصف صاحب نے چیلنج کیا تھا لیکن اس وقت کے قانون کے مطابق کیا تھا کہ اس وقت کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں یہ اختیار نہیں تھے پرائیم میسٹر کے پاس یا کیر ٹکر گورنمنٹ کے پاس اب صورتحال آر ٹوگیزر ڈیفرنٹ ہو گئی ہے پارلیمان نے باقاعدہ قانون کے مطابق رولز کے مطابق امنڈمنٹ کی ہے جس کو وہ لافضل عمل کیے جا رہے ہیں تو لہٰذا لاف لینڈ یہ جو سرمین کے بعد والا ایکٹ ہوگا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا تو یہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے ہاں اگر کسی معاملے میں یہ جو اب الیکشن ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کوئی بھی فریم سپریم کورڈ میں رجوع کر سکتا ہے یہ ان کا رائٹ ہے جس طرح کہ جناب ایلی زفر صاحب نے یہ فرمایا کہ سیکشن ٹو تیس جیرو میں جو امنڈمنٹ کی گئی ہے وہ ہم سپریم کورڈ میں چیلنج کریں گے بلکہ انہوں نے تو فیصلہ بھی سنا دیا کہ سپریم کورڈ اس کو سیٹ ایسائٹ کر دے گی تو یہ ٹھیک ہے ان کا حق ہے وہ جائیں گے دیکھیں گے ہم بھی سٹوڈٹ آف لا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے قانون پارلیمان بناتی ہے اور سپریم کورڈ میں چیلنج کر کے وہ تو سٹے بھی کر لیا جاتا ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو جہاں تا کس چیز کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اتنا بڑا اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اوور رائیڈنگ ایفیکٹس کا ہوگا کہ اس کے پاس وہی اختیارات ہوں گے جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں ستم نہیں الیکٹڈ گورنمنٹ کے اختیارات جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یوز نہیں کر سکتا البتہ معاشی معاملات کے تسلسل کے لیے اگر ان کو کچھ اختیارات سوپے گئے ہیں سپیشلی جو موجودہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوئے ہیں اس کے تناظر میں ہیں تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے بلکہ یہاں تک قدغل لگا دی گئی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نیا معاہدہ کوئی نہیں کر سکتا یہ دیکھیں یہ بھی قدغن لگا دی گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی اختیار دے دیا گیا ہو جو آئین اور قانون کے خلاف ہو بہت اچھی بات ہے آپ نہیں سمجھتے لیکن حکومت کی اتحادی جماعت اور ایک بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں جس کا اظہار رضا ربانی صاحب بھی کر چکے ہیں خیر پاشر صاحب آپ کے خیال میں جو آرٹیکل باسٹ 63 میں ترمیم کی گئی اس کے بعد انتخابات میں حصہ نہ لینے کی جو حد تھی تاہیات کے بعد پانچ سال اسے کر دیا گیا تو میاں شاہد کی تو سزا اس میں پوری ہو گئی اگر پاکستان واپس آتے ہیں تو کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا یا پھر انتخابات میں حصہ لیں گے ایک تو میں آپ کی بات کی تصحیح کرتا چلوں کہ حکومتے وقت میں یا پارلیمان نے آرٹیکل 62-63 میں کوئی امنڈمنٹ نہیں کی اور دوسری بات ایک اور کلیر کرتا چلوں کہ آرٹیکل 62-63 میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کوئی بھی اگر جرم کرے گا تو وہ اس کی نائلی لائف ٹائم ہوگی یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پورا آئین خاموش ہے نائلی کی صورت میں کہ لائف ٹائم ہو سکتی ہے یا نہیں لیکن ترمیم تو ہوئی نا چاہے آپ کی حکومت نے کی یا نہیں کی لیکن اس کے بعد یہ تاثر بھی آیا کہ ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کو اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے یہ تاثر تو عام ہوا یہ تاثر اپنی جگہ پہ موجود ہے اور یہ ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں کہ جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہر قسم کے جرم کی صورت میں اگر کوئی نائلی آتی ہے تو وہ مکٹی مام فائیو یر سے ہوگی اب اس میں دوسرا جو پارٹ ہے آپ کے سوال کا وہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا میں بڑا کلیرلی یہ بات کر رہا ہوں کہ معاملات وہی سے شروع ہوگے جہاں پہ ختم ہوئے میاں نواز شریف صاحب کو آکے سرنڈر کرنا پڑے گا ان کو جیل جانا پڑے گا پھر جو اپیل چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں کی صزقی وہاں پہ وہ سیکشن فور ٹو سکس ٹی آر پی تی کے تحت ایک اپلیکیشن فائل کریں گے جس کی اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی سزا سسپینڈ کی جا سکتی ہے تو پھر ان کی سزا سسپینڈ ہوگی وہ بیل پہ آئیں گے تو پھر وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر سزا سسپینڈ نہیں ہوگی اور وہ جیل میں ہی رہتے ہیں تو پھر وہ الیکشن لڑنے وہ جو ہے وہ وہ شاید الیکشن نہ لڑ سکے